اسلام علیکم میرے دوستوں میرے بھائیوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ساتھ وہ سبجیکٹ شیئر کروں گے جس میں زیادہ سے زیادہ ہے آپ جو ہے نا اپنے جو ٹائم کو فر پازیٹیف سیکسس کے لیے استعمال کر سکیں تو اس میں یہ سبجیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ہم اور ہمارے جو بچے ہیں نا وہ تقریب ان ایٹی پرسن اپنا ٹائم آن واشنگ ٹی ویز آیا کرتے ہیں اس لیے میرے دوستوں میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ ایک سروے آیا ہے جس میں کہتے ہیں کہ جو ایٹی پرسن جو لوگ جو ہے نا وہ ٹی وی اور یہ جو جو ہے نا فکس سیٹلائٹ جو دیکھتے ہیں تو ان کے نالج میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے اور ان کو کوئی سے فائدہ نہیں ہوتا ہے تو آپ کے پاس کیونکہ چائز ہے اور سپیشلی ہمارے پاس پی تی ہے یا ہمارے پاس جتنے بھی مثال کے دور پر کمپنی ہیں اب میں نے تھوڑا سا کمپیرزن کیا ہے کہ اس کے لیے سلوشن جب ہی ہو سکتا ہے کہ جو پرائیویٹ کمپنیاں یا گورنمنٹ اس کو نمبر ون پرائیٹی بنائے کہ پاکستان کے شہر سے باہر سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے گاؤں تک بھی تری اور فور جی ٹیکنالوجی جو ہے ناوہ آویلیبل ہونے چاہیے تاکہ جو ہے ناوہ ایکسیس فر کامن پرسنٹو دی جو ہے ناوہ اپنی جو نالج بیس جو سال کے طور پر ان کے لیے امپورٹنٹ ہے آپ دیکھیں یوٹیوب چینل دیکھیں جس میں پروٹیکٹیو اپنی جو گول کے مطابق جو جو سبجیکٹیں اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو گرون کریں اچھا وہی چیز دیکھیں جو آپ کے سبجیکٹ ریلیٹڈ ہے میرے دوستو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو اپنے ہم سب اس میں شامل ہیں کہ اپنے بچوں کو یا اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا ٹی وی کے آگے بٹھا دیتے ہیں تو اس سے جو ہے نا وہ ٹائم ویسٹ بھی ہوتا ہے اور ہمارے دماغ یعنی پہلے ہی یہ ہے کہ یہ بھی تجزیہ آیا ہے کہ پاکستان میں وہ لوگ جو ایم بی اے کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے نا ماسٹر کرتے ہیں ان کا بھی جو صرف اور صرف لیفٹ برینی جو ہے نا وہ ایکٹیو ہوتا ہے رائٹ برین جس میں ویجن اور اپنی کریٹیویٹی ہے اور اپنے جو مثال کے تو کیریئر کے بارے میں وہ بالکل یعنی ہم نے اس کو ٹیچ بھی نہیں کیا ہوتا ہے میرے دوستو تو آپ اندازہ کریں کہ ہمارے جو اگر کالر یونیورسٹی معاشرے میں بھی اگر ہم کچھ سیکھیں گے نہیں اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ٹائم بچے گا وہ ہم ٹی وی میں اور دوسری جو ایسی چیزوں میں جو ہمارے گول ریلیٹڈ نہیں ہے تو ویسٹ کریں گے تو کتنا بڑا جو انہم جو انہم وقت کا زیان بھی کر رہے ہیں اور ہمارے پاس اس لیے ٹارگیٹ گول نہیں ہے اس لیے ہمارا معاشرے میں بھی جو انہم سٹریس بڑھتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں جو انہم وہ کوئی ایک کہتے ہیں کہ ڈائریکشن میں کوئی بھی نہیں جا رہا ہے جو بھی بندہ ہے ہم میں سب میں ہم بس وہ زندگی گزار رہے ہیں ہمارے پاس کوئی بھی سیٹ گول نہیں ہیں اپنے پرسنل گول پروفیشنل گول یہ ساری چیزیں جو انہم وہ جب بھی آتی ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ میرے دوستو ہر لمحہ امپورٹنٹ ہے اور ہم یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب تک ہم اس چیز کو جو انہم ارگنائز نہیں کریں گے جو پرسنل ڈیولپمنٹ ہے میں اس لیے آپ کے ساتھ وہ ویڈیو بھی شیئر کر رہا ہوں کمبائن جو سبجیکٹ بزنس کے اور پرسنل ڈیولپمنٹ کے اور اس کے بعد جو انہم ہمارے جو انہم معاشرے اور جو ملکی ڈیولپمنٹ کے ویڈیو میں نے کمبائن اس لیے کی ہیں کہ یہ یہ سارے چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ میرے دوستو لنک کو دی ہیں اگر ہم ایک چیز کو چھوڑیں گے تو ایکچولی ہم دوسری چیز تک نہیں پہنچ سکتے ہیں وہ ہے ایکچولی سیکسس ان ہیپینس سیکسس ان ہیپینس جب بھی آتی ہے کہ آپ سارے جو اپنی زندگی کے جو ایریا اس کو آپ ارگنائز بھی کریں اور سارے جو انہم سبجیکٹ کو کمر کے بھی کریں تو آپ آج سے یہ بالکل کوشش کریں کہ ٹی وی وہی مثال کے طور پر دکھاتا ہے جو دکھانا چاہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں جو ایڈورٹائز کا بجٹ وہ چودہ سو ارب ڈالر تک پہنچ گیا آپ دے ہو کہ یہ ہے جو نا مسال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہے ایک بزنس انڈسٹری اور ایکچولی اس کا زیادت ہے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم مسال کے طور پر اپنا ٹائم جو نا ٹی وی دیکھنے میں ضائع کریں اس کے جو اگینسٹ آپ کیا کریں کہ جین سپیشلی میرے دوستوں جو پاکستانی بھائی ہیں یا جو لوگ شہر میں رہتے ہیں ان کے لیے تو ظاہر آج کل ایزی ہے کہ یو شیفٹ یورسلف انٹو دی یوٹیوب یا گوگل میں آپ سرچ کر کے آپ دیکھیں کہ جو آپ کے ریلیٹڈ جو آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ میں جو چیزیں رو پلے کر سکتی ہیں بیوگرافی جو ہے نا وہ جو سیکسسفل پیپل ہیں ان کی اس کو آپ لازمی جو ہے نا وہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اس کے بعد جو بکس ہیں میرے دوستوں ہمارا علمیہ ہے کہ ہم نہ کالج اور یونیورسٹی میں بکس پڑھتے ہیں صرف وہ جو ایسے اور سپیشلی جو کمبائنڈ ایک جو ہے نا وہ سوال اور جوابات آتے ہیں اس کی جو ہے نا وہ سمبری لے کر یاد کر کے تو اسی پر ہم جو ہے نا ایم اے بھی کرتے ہیں ایم بی اے بھی کرتے ہیں پی ایچ ڈی بھی کرتے ہیں تو ہمارا نالج جو ہے نا ہونے کے برابر ہوتا ہے میرے دوستوں جتنی بھی مثال کے طور پر ڈیولپ کنٹریز ہیں یا جو بھی کامیاب یعنی دنیا میں جو کامیاب لوگ ہیں تو ان کی جو ہابی رہی ہے آپ دیکھیں بل گیٹس جو مایکروسافٹ کا تو وہ ہر ہفتے میں وہ کتنی کتابیں پڑھتا آج بھی یعنی اس کو تو ضرورت نہیں ہے نا کہ بھئی اس نے کیا کرنا ہے لیکن کیا ہے کہ یہ آپ اپنی ہابی بنا لیں کہ آپ اپنا جو ایک ایک لمح جو ہے نا رائٹ گول کے لیے اور رائٹ کیریر پلان کے لیے اپنے آپ کو انوالو کریں گے تو آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی اور آپ خوش رہیں گے اور آپ جو ہے نا کسی منزل تک پائیں سکیں میرے دوستو ہماری پوری جو ہے نا قوم وہ بھی منزل رس ہے ہماری پوری جانی سسٹم ہی منزل رس ہے آپ آج کے مثال کے طور پر اگر آپ صرف ایک ایک سے دو منٹ میں آپ دیکھیں کہ ہمارے جو پولٹیکل اسمبلی کے جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں کون سی بات آپ پورے اگر سال میں ایک چیز بھی آپ دیکھیں گے جس میں ہماری یعنی ایک یہ معاشرے کا ریفلیکشن ہے ہمارے جو پولٹیشن یا جو لوگ مثال کے طور پر اسمبلی میں جاتے ہیں وہ ہم سے ہی جاتے ہیں لیکن آپ ظاہر ہے اس سے تو آپ مطلب نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ میں جو ہے نا عام ظاہر ہے کیا کہتا ہوں یہ ہمارے معاشرے میں کی لیکن آپ اس سے آپ تجزیہ کریں کہ ہمارا معاشرے میں یعنی بلکل کوئی ایسا پروٹیکٹیو نہ ٹاک ہوتی ہے نہ سبجیکٹ ہوتا ہے نہ اس کا کوئی جو ہے نا فائدہ ہے اور ہم مسلمان ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو ہر ہر بات ہے اس کے بھی ہم اکاؤنٹبل ہیں اور ایسا مسلمان ہم نے دیکھنا ہے کہ ہر ہر لمحہ ہمارے لئے قیمتی ہے اور اس کو ہم جو ہے نا رائٹ گول کے لئے کس طرح یوز کریں تو میرے دوستو آپ کوشش کریں کہ آپ آج سے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جو بھی جو مثال کے ٹی وی ہے اس کو اپنے آپ سے سوائے جو ہے نا وہ کی جو نیوز ہیں یا مثال کے طور پر بلکل آپ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو اس کے ٹائم آپ دیکھیں اور اپنے آپ کو شفٹ کر لیں جو مثال کے طور پر آپ کے جو نالج بیس آپ کی بکس ہو گئی اچھا گوگل ہو گیا یوٹیوب ہو گیا اور فیس بک میں بھی زیادہ تر جو ہے نا وہ ایسی چیزوں میں اپنا ٹائم ویس نہ کریں کہ جس میں آپ کا جو ہے نا کوئی یعنی آپ میں کریئیٹیویٹی نہ پیدا ہو آپ میں یعنی جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب کانشیس مائنڈ جس کو آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جس سے ساری جو ہے نا آپ کی جو نا ڈرائیوی فورس پریکٹیکلی آپ کی زندگی میں جو نا چیننگ لاتی ہیں وہ بلکل یعنی بند ہو جاتی ہیں میری آپ اس میں ڈیٹیل ویڈیو بھی یوٹیوب میں دیکھنا تھا کہ میں پریکٹیکل پلان آپ کو دوں میرے دوست تو میری یہ کوشش ہے کہ I don't want کہ just I talk with you I want that I give you پریکٹیکل فریمورک جس میں آپ کو جو نا وہ زندگی میں آپ پرپلائی کر کے اپنی زندگی میں چیننگ لاسکے اور چیننگ جب بھی ہو سکتی ہے کہ آپ یہ آپ کا ذہن سازی ہو جائے کہ جتنے بھی جو کام ہم کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں اور جتنے بھی کام ہم سالگدار ٹی وی یا ان چیزوں میں ہمارا بالکل کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو میرے دوستوں جس طرح میں آپ کو ریکویسٹ پہلے کی تھی کہ آپ لازمی اپنے زندگی میں جو آپ نے کرنا ہے اس کے لیے آپ ڈیٹیل بنا دیں کہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے اور یہ میرا جو نا دو سال کا پلان ہے تین سال کا پلان ہے پانچ سال کا پلان ہے اور اسی پر میں نے کام کرنا ہے اور اسی کی ریلیٹڈ میں نے مثال کے طور پر سوشل میڈیا کا رہی استعمال کرنا ہے اسی کی ریلیٹڈ میں نے بکس کا استعمال کرنا ہے اسی کی ریلیٹڈ میں نے سیلف ایمبرومنٹ کی اور وہ ساری چیزیں جب آپ کو مائن کریں گے میرے دوستوں میں گرنٹی دے تو ہنڈر پسند یو کین اچیو یور ٹارگٹ ان گول ان یور لائف گارڈ بلیس اس اور اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میری ڈیٹیل ویڈیو اب لازمی جو میرے چینل پر دیکھنا ہے میں انشاءاللہ اب کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو پریکٹیکل فریمور کو پلان دوں جس میں آپ جو اس کو اپلائی کر کے اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے والیکم اسلام ورحمت اللہ